بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز محمد زور آپ کو ایک نئے انفارمیٹیو اور ایکسائٹنگ لیکچر میں وائلکم کرتا ہے آپ میں سے زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ کیریئر کانسل اور کیریئر سیلیکشن میری فیوریٹ فیلڈز ہیں اور زیادہ میری ویڈیوز جو ہے انہی فیلڈز کے اردت گھوم رہی ہوتی ہیں اصل میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھی سے اچھی جابز کے بارے میں انفارم رکھوں کہ کس طریقے سے آپ ان میں اپیئر ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کی کامیابی یقینی ہو تو اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ پاکستان میں سب سے اچھی جاب کونسی ہے تو میں آنکے بند کر کے یہی کہوں گا سی ایس ایس اور کمیشننگ ان پاکستان آرمی پھر اگر وہ یہ بات پوچھتا ہے کہ ان جابز کے اندر کمپیٹیشن کا کیا لیول ہے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ ان کے اندر کمپیٹیشن سرے سے ہے ہی نہیں اب آپ کہیں گے یہ کہہ تو اس کلاس فور کی ایک سیٹ کے لیے آٹھ سو سے ہزار لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گریڈ ٹوانٹی، ٹوانٹی وان اور ایون منسٹرز اس کلاس فور کی سیٹ کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بندہ سیلیکٹ ہو جائے میرا بندہ سیلیکٹ ہو جائے ایک لڈی سی یا یو ڈی سی کی جواب آتی ہے تو اس کے لیے depending upon the ministry کہ کہاں جاب آئی ہوئے ہیں ایک ہزار سے پندرہ سو لوگ اپیر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم سی ایس ایس کی بات کرتے ہیں سی ایس ایس کا بھی ریسنٹلی ایڈورٹیزمنٹ آیا تین چار دن پہلے تو ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایس جنرل ہر دفعہ میکسیمم بیس ہزار لوگ اپیر بیس ہزار تک بھی یہ تعداد نہیں پہنچ تھی جو لوگ ٹیسٹ میں اپیر ہوتے ہیں اور سی ایس ایس میں ہر سال جو ویکنسیز ہوتی ہیں وہ تین سو یائس سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن چلیں ہم بیس ہزار کو تین سو سے ڈیوائٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پر سیٹ چھ ساٹھ سے لے کے ستر لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی اچھی جاب اتنی پریسٹیجیس جاب کے لئے یہ تو تھا سی ایس ایس کا تو اب ہم آ جاتے ہیں پی ایم ای لاؤنگ کورس کی پی ایم ای لاؤنگ کورس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پی ایم یہاں جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی کریٹیریا کے سیلیکشن کریٹیریا کے اس سیلیکشن کریٹیریا میں کوئی آپ کو مانسٹر کی ضرورت نہیں کوئی گریجویشن کی ضرورت نہیں جس ٹویلویئر ایڈوکیشن is sufficient اور ٹویلویئر ایڈوکیشن میں بھی کوئی میڈیکل نہیں کوئی پری انجینئرنگ نہیں کوئی آئی سی ایس نہیں any study that you have done in your 12 year education that is sufficient صرف 55% تک آپ کے marks چاہیں اور height کی requirement کتنی ہے وہ ہے پانچ فٹ چار انچ army میں ایک سپائی کے لیے بھی جو minimum height requirement ہے that is 5 feet and 6 inches اب اتنے زیادہ لوگ یعنی کہ اس میں appear ہو سکتے ہیں but actually جو لوگ appear ہو رہے ہوتے ہیں وہ 1% of the eligible candidates بھی نہیں appear ہو رہے ہوتے ہیں اور اگر بات کرتے ہیں army کے اندر جو job کی جو فاسکی نیشن ہے جو prestige ہے جو social recognition ہے تو وہ اور جو career development میں ہے وہ اس طرح کی کسی دوسری job میں آپ کو available نہیں ہے even بلکہ کچھ جگہ تو css میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں تو خیر i strongly recommend that please جو بھی لوگ اس criteria کے اندر فعل کر رہے ہیں advertisement آ چکی ہے آج سے registration start ہے وہ لازمی اس test میں appear ہیں سب سے پہلے registration کریں books لیں اس کے علاوے youtube پہ اور google پہ بہت کچھ پڑا ہوا ہے وہ آپ سے تیاری کریں تو یا تو آپ کل second left end بنے ہوئے ہوں گے یا پھر آپ کے اوپر اگر آپ نہیں بھی select ہوتے تو آپ کی اوپر آپ کی life کی اوپر اس test کے دور رس اور بڑے positive اثرات ہوں تو خیر تو خیر اب ہم آ جاتے ہیں کہ selection کی جو schedule of preliminary registration registration 4 اکتوبر سے لے کے چھے نومبر تک open ہے اور registration آپ online بھی کر سکتے ہیں اور army selection and recruitment center جا کے بھی کر سکتے ہیں but i recommend کہ آپ online ہی کریں کیونکہ آج کل covid کی situation ہے تو خیر اس کے علاوے preliminary test ہوں گے جیسی یہ registration complete ہو جائے گی تو 11 نومبر سے لے کے 11 january 2022 تک یہ test چلتے رہیں گے اور اس میں صرف اور صرف male candidate appear ہو سکتے ہیں اور ان کی جو status ہوگا marital status that will be unmarried ہاں arm forces کے جو لوگ ہیں اگر 20 سال تک ان کیے جائے تو وہ married بھی ہوں تو چل سکتے ہیں اس کے علاوے qualification آپ کے intermediate enough ہے لیکن اگر آپ نے qualification آپ نے bachelor کیا ہوا ہے 2 year یا پر 14 year 4 year کی آپ نے graduation کی ہے تو تب بھی آپ چلیں گے اور اس کے علاوہ minimum height 5 foot change چار انچ ہے اور weight اس کے لئے bmi index کے مطابق ہونے چھے لیکن اگر آپ کی weight weight آپ کا زیادہ بھی ہے تو آپ کو permanent unfit نہیں کیا جائے گا آپ کو time دیا جائے گا reduce کرنے کا پاکستانی citizen صرف apply کر سکتے ہیں اور including the domicile جو جن کے پاس ہوتا ہے ازاد کشمیر کا gb کا وہ بھی کر سکتے ہیں dual nationality والوں کے لئے condition یہ ہے کہ جیسے وہ successfully select ہو جائیں گے تو وہ other nationality surrender کر دیں گے اور اس کے بعد پھر جب آپ successfully select ہو جائیں گے تو پھر آپ پاکستان military academy کاؤکول after about جائیں گے وہاں آپ کی دو سال کی training ہوئی دو سال کے بعد آپ پاکستان آرمی میں commission لے لیں گے permanent commission تو خیر qualification and age اس کی طرح ہم دیکھتے ہیں eligibility criteria کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس test میں appear ہو سکتے ہیں اگر آپ کی education intermediate or equivalent تو 17 سال سے بائیس سال تک آپ کی age اور اس میں سے بھی upper age limit اور lower age limit میں آپ کو تین مہینے کی بڑی آسانی سے relaxation اور اس کے بعد پھر graduation اور اس کے علاوہ 16 year education اور calm forces کے جو personnel ہیں وہ یہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں academic prerequisites کی کہ آپ کی academic qualification کیا ہونے چاہتے ہیں جس طرح پہلے بتائے انٹرمیڈیٹ میں آپ اگر آپ کا ہے تو آپ کے 55% marks ہونے چاہتے ہیں انٹرمیڈیٹ اور ایکیویلنٹ ہے آپ کے FAC FAA ICS ڈپلوما ہے یا پھر A levels ہیں تو آپ کے 55% تقمارس ہیں تو آپ اس test میں appear ہو سکتے ہیں اب کچھ لوگوں کے FAC میں نمبر کم ہوتے ہیں لیکن آگے جا کے BAC میں یا اس سے بھی آگے جا کے وہ اپنے marks improve کر لیتے ہیں تو اگر آپ کے 50% FAA میں ہیں اور آگے جا کے 60% آ جاتے ہیں تو پھر آپ eligible ہو جاتے ہیں اور یہاں پھر کچھ لوگوں کو 55% سے کم marks بھی ہوں تو وہ بھی appear ہو سکتے وہ آپ خود ہی پڑھ لیں اب arm forces کے جو candidates ہوتے ہیں چونکہ encourage کیا جاتا ہے کہ arm forces کے جو سپائی ہیں وہ بھی اس میں appear ہوں تو وہ 50% تک اس میں appear ہو سکتے ہیں اور یہ verification ہے کہ اگر آپ کی ڈگری آپ سے original ڈگری آپ کے پاس available نہیں ہے یا آپ duplicate ہے تو آپ controller of examination concerned board or university سے اس کو certify کر کے لے کہیں گے یہ لیکن یہ کچھ لوگوں کے لیے ہے تو اس لئے میں اس کو نہیں پڑھ کے سنا رہا اس کے علاوہ A level کے candidates ہیں جن کے 55% تک marks ہیں تو وہ ان کو کسی equivalence کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کہ یہیں 3Cs available ہیں تو پھر ان کو ایک IBCC equivalence certificate بنوانی کی ضرورت پڑے گئے اب ineligibility condition کچھ ایسی condition ہے جس پہ آپ اس ٹیسٹ کے لئے ineligible ہو جاتے ہیں unqualified ہو جاتے ہیں آپ اس ٹیسٹ میں appear نہیں ہو سکتے ہیں ISSB سے آپ دو دفاع reject ہو گئے ISSB سے دو دفاع screen out اب ISSB کو میں زیادہ نہیں بیان کر رہا ISSB اس selection کا ایک بہت ہی important اور بہت ہی paramount stage ہے تو اس کے لئے تو علیدہ سے 3-4 ویڈیو کی ضرورت ہے تو میں اس کو فیلال یہاں نہیں کر رہا آپ یہ سمجھیں کہ فیل ہو گئے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پچھلے one twenty days میں آپ ISSB کے تیسٹ میں appear ہوئے اور one twenty days کا gap نہیں ہوا تو پھر آپ نہیں appear ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے کسی arm forces سے یا کسی government institute سے government service سے آپ کو remove کیا گیا ہے نکالا گیا ہے تو آپ نہیں ہو سکتے کسی court of law سے کسی heinious crime کی وجہ سے آپ کو سزا ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس میں appear نہیں ہو سکتے ہیں اس کے لئے appeal medical board نے آپ کو permanently unfit کر دیا گیا habitat is bs ہی خدا نخص صاحب کا نکالا ہے arm forces کے جو colleges ہوتے ہیں لیکن وہ bonded colleges ہوتے ہیں جہاں سے bond sign کروایا جاتا ہے وہاں سے discipline ground پہ آپ کو نکالا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ commission اس میں یہ ہے کہ withdrawn or discharge designed purchase of commission from Pakistan academy اب پہلی آپ پر discharge ہو چکے ہیں withdraw کر چکے ہیں academy سے arm forces کی کسی بھی academy سے تو پھر آپ دوبارہ نہیں کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے خیار ہے next ہم جاتے ہیں registration and preliminary selection اس طرح کے پہلے بتایا کہ registration start ہو چکی ہے اور registration ہم انٹرنیٹ کی through بھی کر سکتے ہیں اور army selection and recruitment center پہ physically جا کے بھی کر سکتے ہیں اور جو date ہے وہ 4 اکتوبر سے لے کے 6 نومبر تک ہے اور 11 نومبر سے لے کے 11 جنوری تک آپ کے پاس ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ ٹی سی سی کی candidates کے لئے بھی ہے کہ وہ بھی appear ہو سکتے ہیں لیکن وہ repeater candidate ہوں گی یعنی ان کو دوبارہ سے ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں اب آپ کی جو selection ہوگی وہ وہ کچھ مارڈیولز کی شکل میں steps کی شکل میں ہوگی سب سے پہلے آپ کا جو selection ہوگی وہ ہوگی army selection and recruitment center پہ ہوگی اس کے بعد آپ کو اسیس بی بے جائے گیا اسیس بی سے آپ recommend ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا دوبارہ سے medical ہوگا لیکن یہ آپ کا final medical ہوگا ڈیٹیل medical ہوگا جو کہ cmh میں ہوتا ہے اور اگر یہ بھی آپ clear کر جاتے ہیں تو سارے candidates جو ان کے documents چلے جاتے ہیں ان کے results جلٹ سے لے جاتے ہیں اور ghq ان کا پھر parent list بناتا ہے اگر آپ وہاں select ہو جاتے ہیں تو آپ army جائن کریں گے یہ اس میں سے initially آپ کا سب سے پہلے یعنی کہ army selection and recruitment center میں آپ کا written test اور intelligence test ہوگا اس میں جو course شامل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے subject اس میں شامل ہے لیکن mcuq based test ہوگا اس میں written test بھی ہوگا یعنی کہ جو آپ کی course جو آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے ہوگا اور اس کے علاوہ intelligence test ہوگا جو آپ کی mental capacity کو check کریں اور اس کے علاوہ medical examination آپ کی ہوگا جس میں آپ کے body کو check کیا جائے گا اس میں کوئی خطنہ بیماری تو نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کے کوئی eyesight کا issue تو نہیں ہے